علی بھئی ایک اور جو سوال آپ سے کیا تھا وہ رہ گیا کہ حضرت امیر معاویہ علی تیارانوں کو حضرت امام حسن عرص پہ رفاہد شاہ مجدی صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے اچھا ہاں وہ میں سوال ہوں چھوڑ دور مجھے سمجھا گی وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ نے اس میں سوال کر دیا تھا پہلے یعنی وہ سارے معاملات جنتے میں ہوئی تھی تو وہ حضرت حسن کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں میرے بھائی حضرت حسن نے اس لیے سلح کی تھی کہ حضرت معاویہ وہ کچھ کرتے جس کی بنیاد پہ قاتلین عثمان کا مسئلہ تو ذرا یہ ہمیں ناس بھی بتا دیں کہ حضرت معاویہ کے بیس سالہ دور میں کون سے تختہ دار پہ قاتلین عثمان چڑھائے گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کی سلح جو ہے نا یہ اگر نہ ہوتی تو حضرت حسین کی قربانی رائے گا جاتی ہے کیونکہ اس بیس سالہ دور نے بتا دیا کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں حضرت حسن نے سلح کی تھی شرائط کے اوپر وہ شرائط نہیں بتاتے اہل سنت کی تمام جتنی مہتبر تاریخ کی کتابیں ہیں ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا سب سے مشہور کتاب جو ہے فدح الباری ہے سعی بخاری کی شرائع ابن عجر اسکلانی المتوفہ 852 ہجری یہ میں نے بتر دیسوں میں بھی ڈالیا ہے اے نا بام سوٹ دیتا ہے نا ناسمیاں ہوتے ایک قیامت تک روڑ گئے اس میں سب کچھ ڈالا ہوئے میں نے سولح حسن والی عدیث بخاری سے ڈالی ہے 1709 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے گود میں اٹھا گئے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلا ہوگی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے سلا ہوگی قربانی کس نے دی حسن ابن علی نے اس کی وجہ سے سلا یہ قربانی کرے گا اپنی مسلم چھوڑ دے گا جس پہ امت نے چونا تھا تو انہوں نے سلا کی اس کے ساتھ شرائط 1709 نمبر حدیث بخاری فتول باری میں اس کی آپ پڑھ لیں وہ ساری شرائط تھیں اور کئی شرائط ہیں موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں الاسطیاب ابن عبدالبر کی کتاب میں موجود ہے الاسحابہ ابن حجر اسکنانی کی آٹھ ہزار صحابہ کی جو اسود الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاسحابہ اس میں موجود ہے البدائی ونہایہ ابن کسیر میں موجود ہے اور فتول باری میں اسی حدیث 1709 کے تحت جس میں کہتے ہیں انہی حسن نے پیسے لے کے سلا کی ہے وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح پورے الفاظ اس میں کلیر کیا ابھی ٹائم نہیں جس کو شوہ کو یہ پڑھیں پیسے لے کے سلا کی ہے وہ تو انہوں نے سارے معاملات کو پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا کس طریقے سے گورنر جو ہیں وہ خریدے جا رہے تھے بارل یشو اللہ السلح کی شرائط سنیں نمبر ایک حضرت معاویہ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفہ راجدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے چلایا ہے اور نظام حکومت اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا ہے صحیح مسلم میں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ تو یہ کرٹیکل حدیث ہیں لہذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلا ہے کہ نہیں صحیح مسلم 4776 عمر بن عرس کو آکے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا اکبران ہے یہ تو ہم کہتا ہے ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ کریں جبکہ اللہ تعالیٰ صورت النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو اب بتائیے ہم اللہ کی معنی ہے معاویہ کی معنی ہے اے صحیح مسلم ہے سناولی صاحب ہے اے چوٹھی طریق نہیں ہے اکبرانہ نے لکھوائی ہوئی سناودین یوسف صاحب کے لیے بھی ہے چار ہزار ساسو چھہتر سئی مسلم تو عمر بن عصر نے بھی سر جھکا لیا خموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے پھر کہا جی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تو مسکینہ فرمانی کرو تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا دوسرا اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورہ پر چھوڑیں گے یہ بھی خلفہ راجدین کی سنت تھی چھوڑی بخاری اشاہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیعت لیند لینا شروع کر دی صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے مروان بن عقم نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ بن نبی صفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیطر مفاد میں وہ چاہتے ہیں اپنے بات اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں اور حاکم میں اور سننیسائی القبرہ موجود ہے جسنا کہ ابوبکر نے عمر کو کر دیا تھا دیکھو عمر بیٹے تھے ابوبکر کے یہ پوری روایتیں ہیں میں اور پاس ہے طور پا مگا جس کو شوق ہے یہ پڑھیں میں نے اس میں ہی ساری روایتیں لکھی ہیں میرے بھائیو ساری کی ساری روایتیں ہیں تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورہ کے اوپر نہیں چھوڑا زبردستی جو ہے وہ امت کے اوپر وہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلط ہو گئیں اس کے بعد سننیں تیسری شرط سیدہ ناری کی جماعت کے لوگ جو سولہ کے بعد اتھیار ڈال ٹرو کے ہیں یہاں پہ بھی پیپس پارڈی حکومت آتی ہے مسلم لی کے لوگ فارق مسلم کی حکومت آئی پیپس پارڈی کے لوگ فارق انہوں نے کہا ان ساڑھے لوگوں نے تو ان سے انتقامی کروائی نہ کی جائے انتقامی کروائیوں کی یہ ایک پوری داستان ہے اس سے بڑا کہا انتقام ہے کہ دور میں لانت کی جائے صحابہ اکرام پر ممبروں پر سیدن علی پر نعوذ باللہ اور چو تھا کہ آل محمد کے لیے خمص جو مالِ غنیمت میں سے مالِ فیہ میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا سورة الفعال کے اندر وہ آل محمد کو ملے کہتے ہیں وظیفہ لگ گیا تھا حضرت احسن کا اوہ وظیفہ پائی معاویہ نے نہیں لائیا وہ اللہ نے لائے ہویا ہے اہلِ بیعدہ دیکھو فراد کرتے ہیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں مطلب کو جھوٹی وغالت تو نہ کریں سچی وغالت کریں